تو ساتھ ہم بات کریں گے سٹینڈرڈ فارم آف ہریزونٹل آنڈ ورٹیکل ایلپسز کس طرح سے ڈراؤ کیا جا سکتے ہیں پہلے ہم ان کی ڈرائنگ دیکھیں گے پھر اس کے بعد ہم ان کی کوئیزن کے بارے میں بات کریں گے then further جو ان کی terms اس کا ساتھ associated پہ بات کریں گے پہلے ہم ایکسز ڈراؤ کرتے ہیں یہ میرے پاس y ایکسز ہے and this is x ایکسز اسی طرح سے یہ میرے پاس y ایکسز ہے and this is x ایکسز اب میں نے اپنے ایکسز ڈراؤ کر لی اور یہاں پہ میں ان کو let's suppose this is x ایکسز this is y ایکسز اس طرح سے this is x ایکسز and this is y ایکسز اب یہاں پہ میں اپنے ایلپسز ڈراؤ کرتا ہوں ایک ایلپس ڈراؤ کرتا ہوں میں let's say horizontal form کے اندر horizontal ellipse میرے پاس this is the horizontal ellipse بلکہ میں تھوڑا سے بہتر ڈراؤ کرتا ہوں this is the horizontal ellipse ٹھیک ہے یہ میرے پاس horizontal ellipse ہے ہم line کو تھوڑا سا اور extend کر لی تے ہیں color بھی change کر لی تا مجھی line کو ہم تھوڑا سا اور extend کر لی تے ہیں ٹھیک ہے چلیں اسی طرح سے میرے پاس vertical تھوڑا سا ہم اس کو right side پہ کر لی تا ہوں ٹھیک ہے like یہاں سے اچھا اب اگر vertical axis کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے i mean vertical ellipse کی بات کریں اور اس ellipse کو دو پوائنٹ پہ touch کریں گی وہ تمام کیا ہیں وہ ڈیامیٹرز ہیں اس کے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ بھی ڈیامیٹر ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ڈیامیٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام ڈیامیٹرز ہیں لیکن وہ ڈیامیٹرز جو کہ circle کے جو سب سے maximum ڈیامیٹر ہوگا وہ کلائے گا major axis اس کا مطلب ہے sorry یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ this is the major axis یہ میرے پاس کیا ہے اس case میں major axis ہے major axis ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہ جو ہے میرے پاس سب سے جو کم length ہو سکتی ہے center سے ٹھیک ہے product that کہ center is at 0-0 center جو ہے وہ origin کے اوپر ہے دونوں cases کے اندر ٹھیک ہے center جو ہے وہ origin کے اوپر ہے اب یہاں پہ دیکھیں this is major axis اس کا مطلب ہے کہ you know if this is major axis تو سب سے کم جو length ہے وہ کیا ہے minor axis اب حسوم کریں کہ major axis جو ہے major axis جو ہے یہاں سے لیں center سے لے کے یہاں تک length ہے وہ a ہے اس کا مطلب ہے let's say if this point is a then this point is a prime this point is a prime ٹھیک ہے this point is a prime ٹھیک ہے a prime کی length کیا ہو جائے گی اگر یہاں سے لے کے یہاں سی سے لے کے اس تک کی length a ہے تو y axis کے provide 0 تو a 0 آجائے گا اور یہ آجائے گا on negative y axis کی طرف تو minus a 0 اس طرح یہاں سے لے کے یہاں تک کی length اگر b ہے ٹھیک ہے I'm talking about this length پہلے میں نے اس length کی بات کی ٹھیک ہے this length is یہاں پہ یہ length جو ہے وہ a ہے جبکہ یہ length جو ہے b ہے اس کا مطلب ہے یہ point b بن جائے گا اور یہ point بن جائے گا b prime b prime تو b prime کے جو b کے جو vertices ہو جائیں گے x axis y axis x 0 y b ٹھیک ہے اور یہاں پہ x 0 and y minus b ٹھیک ہے то یہ آپ کا minor axis آگیا ٹھیک ہے اب یہاں سے لے کے یہاں تک تک کی length ہے وہ semi major axis کی length یعنی c سے لے کے a point تک کی これ 라드� وہ semi major axis چہی سے لے کے a prime تک کی shaky minor axis ٹھیک ہے semi minor axis ٹھیک ہے اس طرح سے 0 سے لے کے center سے لے کے b تک کی جو length semi major axis je I mean this is also semi major axis جبکہ یہ کیا ہے semi minor axis اور یہ کیا ہے یہ آپ کے پاس یہ بھی semi minor axis کے لانتا ہے اب اس case میں اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کا major axis ہے that is along x axis اس لئے ہم اس کو horizontal ellipse کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے اس کی equation میرے پاس کیا بنے گی x square چونکہ center 0 پہ ہے تو I'm not going to subtract anything from x center 0 پہ ہے تو x square major axis x axis کے long major axis کو A کہہ رہے ہیں x square over A square plus y square y بھی چونکہ اس کا center 0 پہ تو y سے بھی کچھ چیز subtract نہیں کر سکتا minor axis b square semi minor axis کے لانتھ b ہے تو b کا square is equal to 1 یہ آپ کے پاس ہے standard form of horizontal ellipse standard form of horizontal ellipse اسی طرح سے اگر آپ standard form of vertical ellipse کے اوپر آئے تھے تو یہ vertical ellipse ہے جس کے اندر آپ دیکھیں تو آپ major axis along y axis major axis along کیا ہے y axis اس کا مطلب ہے اب یہ length جو ہوگی یعنی یہ جو length ہے this length is a اور یہ جو semi minor جو minor axis ہے وہ کیا ہو جائے گا یعنی semi minor axis this is b this is b اس کا مطلب ہے اب یہ point آپ کا a ہے جو کہ ہے 0 a کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ جو point ہے یہ point b ہے جو کہ ہے 0 minus a کے اوپر جبکہ جو minor x semi minor axis کا point b ہے this is at b 0 ٹھیک ہے اور جو semi minor axis کا other point b prime ہے وہ ہے جی is b minus b اور 0 minus b اور 0 ٹھیک ہے سو یہ آپ کی length of semi minor axis ہے یہ length of other semi minor axis ہے یہ length of semi major axis ہے یہ length of semi major axis ہے ڈاؤنورڈ ٹھیک ہے this is center اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس جو equation یہ جو form جو اس کیا گی وہ بنے گی x square اب x square کے long کیا ہے x square کے long تو جو ہے وہ minor axis کا مطلب ہے x square اور a square کے بجائے اب کیا ہو جائے گا b square plus y square our y axis کے long کیا ہے major axis our a square is equal to 1 is equal to 1 چونکہ یہ آپ اگر آپ دیکھیں تو یہ major and minor axis پہ جو ہے وہ equation اس کی accordingly ہم equation کو change کرتے ہیں اس کی accordingly ہم equation کو change کرتے ہیں for example جیسے ہم نے یہاں پہ بات کر لی اور جیسے ہم نے یہاں پہ بات کر لی ٹھیک ہے let's say میرے پاس اگر مجھے اگر میرے پاس ایک standard form of equation ہوتی ہے let's say جیسے میں چلے یہاں سے میں اس کو remove کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے remove کرتا ہوں اور چلے یہاں سے میں نے اس کو remove کر دیا like this ٹھیک ہے اس سے یہ والا part بھی ہم remove کرتے ہیں like this اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میرے پاس ایک equation ہے جیسے 9x square 9x square plus 4y square is equal to 36 is equal to 36 اب مجھے بتانا ہے کہ یہ کس type of ellipse کو represent کریے کس type of ellipse کو represent کرے گی horizontal یا vertical تو definitely میں سب سے پہلے اس کو organize کروں گا ایک form میں لے کے آنگا definitely میں کیا کروں گا dividing both sides by 36 because مجھے یہاں پہ 1 چاہیے I need 1 here ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے 1 چاہیے میں اس کو 36 سے divide کر دوں گا اس کو 36 کر دوں گا اس کو 36 سے divide کر دوں گا تو 9 x square ہو جائے گا 9 4 is 36 x square plus y square 9 is equal to 1 is equal to 1 اب اگر آپ دیکھیں تو اس کو مجھے square form میں لکھنے ہوں دونوں کو square form میں لکھنا پڑے گا that means x square over 2 کا square plus y square over y square over 3 square is equal to 1 is equal to 1 اب دیکھیں جو بڑا digit ہے وہ کس کے اندر آر ہے وہ definitely y کے اندر آر ہے چھوٹا digit x کے اندر آر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا semi minor axis ہے this is the length of semi minor axis this is the length of semi major چلیں اگر میں اپنے axis draw کر لوں this is my y axis this is my x axis تو اس case میں میرے پاس shape بنیں گے x square over 2 square plus y square over 3 square وہ کچھ اس طرح سے بن جائے گی تھوڑی میں آپ کو دیکھا دوں ٹھیک ہے x مجھے رکھنا ہے 2 x مجھے رکھنا 1 درہ سے 1 2 and 3 ٹھیک ہے یہ minus 3 ہے یہ plus 3 ہے جو y axis کے long ہے تو definitely میرے پاس shape بنے گی وہ کچھ اس طرح سے بنتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے مجھے ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ شو کر دوں ٹھیک ہے like تھوڑا سمس کو اس طرف یہ جائے گا اور یہاں سے اس طرح جائے گا تو یہ اس طرح کی shape جو ہے ہمارے پاس بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے almost یہی ہمارے پاس shape ہے یہ ہمارے پاس بن رہا جی ellipse بنے گا اس case میں جو کیا ہے vertical ellipse ہے تو ہم basically جو minor axis اور major axis اگر major ڈیوائیڈ ہو رہا ہے x اگر major axis جو ہے وہ آپ کا x square کے نیچے ہے تو definitely وہ horizontal ellipse ہوگا اور اگر major axis y square کے نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے وہ minor axis کے طور وہ basically آپ کا vertical ellipse ہوگا